اسلام علیکم خوش آمدید آپ سب کا آپ کے اپنے چینل جس کا نا مہرول بریکرز اور گائز اگر آپ نے بتا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کریے گا لائک کریں اور کامنے سیشن میں آپ نے ریکویسٹیں ضرور بتاتے رہیں آج یہ ویڈیو لے کے ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ میں کافی دیر کے بعد ریکشن بنانا ایک افتہ تو ہوئی کہنے بنائیں پاکستان آپ لوگ ریکویسٹیں نہیں کرتے تو میں کیا کروں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ میں ایک بندے کو بہت زیادہ دیکھ دیکھنا کہ واپس ان کی ویڈیوز بھی ریگولر آ رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کو ڈرامے میں دیکھا تھا آپ سب کو پتا ہوگا ڈرامے بات سے تو تب میں نے دینہ بند کر دیا تھا کیونکہ میں ڈراما دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد ان کی بھی تھوڑی بیزی چل رہے تھے تو ویڈیو نہیں آ لیکن میں جو پتا جلا کہ یہ ریگولر ویڈیوز اپلوٹ کر رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ پا آ رہے تو میں نے سوچا کہ ان کی ویڈیوز پر اپنے ریکشن ہوا کرے گا ہند پہ ہوگا سانہ بکٹ پہ ہوگا اور ویڈیوز پہ بھی ہوگا نو بریز ہوگی تو ہمارے گرے دیکھتے ہیں آج کی ان کی ایک ویڈیو جس کا نام ہے کرک کومیڈی سکسٹی ایش بیگ بینگ بانگ بانگلہ دیش ورسی نیوزیلینڈ انڈیا ورسی سری لانکا اند حفیظ پتا نہیں کیا یہ تو ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سٹارٹ کرتے ہیں اب آج کی ویڈیو میں ملے گا ساوت ایفرکا اور انڈیا کا ہوا ٹکرا ہوا بان سائیڈر ایش اس ٹور جس میں انگلین نہ ہی جاتا تو بہتر تھا بانگلہ دیش کی ستارک جیت اگیس نیوزیلینڈ ان نیوزیلینڈ حفیظ کی ریٹائرمنٹ ڈیکوک کی ریٹائرمنٹ یوسف کے ریکارڈ کی بچت رزوان کی نیو ریکارڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کے جو ہوا ہے اس کے بارے میں جو نیوزیلینڈ کے ساتھ کر دیئے بانگالیوں نے یہاں میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کے جو پلیئرز ہیں ان کو خود بھی نہیں بتاتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں دیکھو پانچ دن ٹیسٹ مائچ ہوئے اور یہ کوئی تکا بہت نہیں ہوتا ٹیسٹ مائچ ہاں پر ایمی تکشو کسی نہیں جیت جاتے لوگ کہنے جی اپسٹ ہوگے اپسٹ کیا ہوئے اور پانچ دن کے اندر پانچوں دن بنگلہ دیش کی ٹیم جیتی ہے کوئی ایک وہ تو نہیں ہے کہ جی اوڈی آئے بغیرہ ہو گیا بیس ہوئر اچھے کھلی ہے پچیس ہوئر اچھے کھلی ہے پورے ٹیسٹ مائچ کے در یہ حاوی رہے ہیں نیوزیلینڈ کے اندر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خواہ میں دوہزار گیارہ کے بات کوئی پہلی ای سکور تھے اس کے اندر بھی میں خواہ میں جو ٹاپ ٹو ہیں وہ ہمیشہ سے بنگلہ دیش کے رہے ہیں ہم لوگ بھی کبھی ہی نہیں اجیف کرسکے پتہ نہیں ایسی کونسی کنڈیشنز جو کہ نیوزیلینڈ میں بھی ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں جو کہ بہلکل سمیل رہنے کی مجھے چیز کی سمجھ نہیں ہیں یہاں پر تو ایتنی حبس ہوتی ہے بنگلہ دیش کے اندر کے وہ دوسروں کے سانس جو ہیں وہ آپ کے سانس کے اندر مکس ہو رہے ہوتے ہیں جی بہا ہوتا تلے کے ل نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ہاری نہ جاتی میرے خواہ میں اب دو ایک ٹیمز ہی رہی تھی جو کہ کرکٹ کھل رہی ہیں باقی تو سب بھی جنہیں وہ ٹھوس ہوئی نہیں تھی کو سمجھ ہی نہیں آتی بتا نہیں وہ نیوزیلینڈ تو پھرے بھی چلو کچھ نہ کچھ کرتا تھا ساؤت ایفریکہ جیسے ٹیم بھی جو بھی بہت کلے ٹی وی پہ پانی کی طرح پتی میں نے پہلے ہی کہا تھا بھی بھی انڈیا بھی جا گے ان کو ہرا دے گی اور لوگ آتا نہیں ہے اسی بھی بھی بات رہی ان کی پیس ویس 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 پہلے میچ میں انہوں نے اسی طرح رکھ رکھ کے چندے مار مار کے گوہر آیا ہے یہ اور بات ہے کہ جو بھی دوسرا میچ ہو رہا ہے اس کے اندر میرے خواہ میں آج کئی دن ہے جس کے اندر ساؤت ایفریکہ کا پلرہ بھاری ہے ابھی بھی انہوں نے کو میرے خواہ میں ڈیڈ ایک سو رن بنانے ہیں اور کوئی آرک فکٹی ان کے ہاتھ میں ہیں تو چانسز تو پورے یہ ہی ہیں کہ ساؤت ایفریکہ کوئی جیتنا چاہیے آخری دن کے جو میچ ہے یو نیبر نو کہ کیا ہوتا ہے جب تک ہی ویڈیو باہر آئے گی ہم پریٹی شور کہ اس کا بھی ریزلٹ آ جائے گا بات ہے چلو جو بھی پہلی سیریز کا جو مجھے ابھی رکھنی بات ہے جو میں دیکھتا ہی نہیں دوسرے والا اگر ساؤت ایفریکہ جیت بھی جاتا ہے تو پھر بھی سیریز بھی بڑی ٹاکرے کی ہو جائے گی ورن بن ہو جائے گی اس سیریز میں ایک اور سیریز بھی بڑی سامنے آئی ہے وہی ہے کہ کھولی جو ہے وہ سیکنڈ مائچ کے انجر ہو گئی یار اللہ ان کو صحیح دے ویسے میں نے تو آج تک زندگیر کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ بدا انجر بھی ہوتا ہے پتہ نہیں سنے کیا کھاتا یہ کون سے انجر کی پر چلتا ہے آدمی کبھی سنے ہی نہیں تھے کہ اس کو بھی انجری ہوتی بڑا پیچھ ہوتا ہے انسان کا پہلے بیچاری کی جو ہے وہ فارم چلی گئی اس کے بعد کپتانی چلی گئی اب جو ہے وہ ہیلتھ بھی جو ہے اس کے بھی آنا شروع ہو گئے شادی بھاری بھر گئے انشکار سے اللہ تعالی صرف چھپڑ پھار کے سب کچھ دیتا نہیں کبھی ایک بھی چھپڑ پھار کے سب کچھ لے بھی دیتا ہے خید واپس آجوں بنگنا دیشی جو ٹیم ہے انہوں نے جو وہاں پر جیتے ہیں اس کے بعد بڑا جیسو مغیرہ بھی کیا ڈریسنگ روم کے اندر انہوں نے یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں اس کے درکے سے انہوں نے مستیاں کیے یہ گانا بیسے وہ ہی نہیں وہ ہم ہوں گے کام یہاں بھی ایک دن ایک دن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کا کوئی مغالی ورزن بھی ہے میرا خواہ میں ہر زبان میں اس کا ایک ورزن بنا دینا چاہی پشتوں میں پنجابی میں سندھی میں تاکہ ہر کوئی کافتا رہا ہے جو بھی ہو بھئی بنگنا دیشی جو یہ میچ جیتا ہے نیوزی لینڈ سے مجھے تو رہ رہ کے خیال آ رہا ہے ان کمنٹیٹرز کا جو ہر وقت چیخلے ہوتے تھے بنگالیوں کا کچھ بھی ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے تو ہارتے ہوئے میچ کے اندر بھی وہ اتنا ایکسائٹر ہوتے ہیں میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ان کے کچھ کمنٹیٹرز وغیرہ نا وہ ضرور خوشی کے مارے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے ہستے ہستے گئے ہوں گے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا نیک آدمی ہے دیکھو کیسے ہستا مسکراتا گیا ہے دوبارہ بات کر لیتے ہیں ایشز کے بارے میں تو بہت ہی کوئی گندا قسم کا ایشز ہوا ہے کوئی مزا نہیں آیا انگلینڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے تو این چیپل صاحب ان کی بات آگے جو انہوں نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہیں کھیل سکتی تو ان کو چاہیے کہ آئی آسٹریلیا میں مائچ کلنے کے لیے اپنے بارے میں کیا خیال ہے بھئی آپ لوگ اب یہ بھی تو نہیں آسکتا ان کے بارے میں بکاؤ کہ انگلینڈ کو بھی نہیں آنا چاہی آسٹریلیا میں مائچ کلنے کے لیے بسے آپ اس کی بات ہے کہ بہت ہی ہم نے بھی مو کالا کر آیا ہو آسٹریلیا میں جا کے بھاڑ میں گئی بھائی مجھے صرف اس چیز کا سکون ہے کہ وہ جو روٹ سامنے نا انہوں نے محمد یوسف کا ریکارڈ نہیں توڑا ہے میں چھپ کر کے بیٹھا تھا میرے خواہ میں میں نے کہا چار پانچ مہینے پہلے کوئی ایک ویڈیو کے اندر شاہد حلقہ سے ذکر بھی کر دیتے کہ بھائی یہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے لیکن میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں بڑے دیر سے غور کر رہا تھا کہ بھائی اس کی کوئی پانچ انکس پڑی نہیں اسی سال کے اندر رسنے رنز بھی کوئی میں چار ایک سو بنانے دے تو میں نے کہا یہ تو کنفرم کر لے گا دو سو دو سو رنز کھی انکس کھیل رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اس کو دوسرے انڈی کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں پیچاری کہ پونی ٹیم جو ہے وہ دیر سے پہ آؤٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی ستار رنی سی ہی ہی ہوتے تھے پونی ٹیم ٹیم ایک طرف ہے اور جو روٹ ساتھ دوسری طرف ہوا کہتے تھے پونی پتہ نہیں اس کے کوئی گراف دیکھ رہا تھا مل گیا تو میں سکرین کو بھی دکھا دوں جس کے اندر ایک سٹرز جو ہیں وہ تیسے نمبر پر لیڈنگ رن سکورر ہیں انگلیڈ کی طرف سے میں سے میں آپس کی باپ بتاؤں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا برا ہوا ہے یہ بڑا بڑا سکرین تھے یہ وہ بھائی جو یوسف کا ریکارڈ تھا وہ کو پتہ نہیں 99 کی ایوریش پر اس نے بنایا تھا اور اس نے پتہ نہیں اس کو دس پندرہ تیسٹ ماچز زیادہ بھی کھیلے ہیں 62 کی ایوریش پر یہ بنا رہا تھا تو بھائی ڈیزرف جو ہے وہ محمد یوسف ہی کرتا تھا کہ اس ہی کا ریک میں ایک سال کے اندر پھر اس کے بعد آتے ہیں سیچے انٹلول کر جنہوں نے اوڈی آئیس کے اندر سب سہدہ رنز بنایا ہیں پھر آتے ہیں ہمارے محمد رزوان جنہوں نے اس سال سب سہدہ رنز بنایا ہیں تیوریٹی کے اندر پھر یہ مجھے انفرمیشن نہیں تھی اگر یہ ریکارڈ آپ دیکھیں تو یہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر انہوں نے بنایا ہے وہ بھی اوڈی آئیس کے اندر جب بول جو ہے نا وہ پتہ نہیں خوریج خوریج کے اور کیا کچھ کر کے روز جو ہیں وہ سارے بولرز کے حق میں ہوا کرتے تھے کوئی یہ سرکل کے اندر بندے یہ وہ پار پلیس کے سامن کی چیزیں ہی نہیں ہوا کرتی تھی اس فاسٹ بولنگ پہ اس دمانے میں اس ایرا کے اندر اس بندے نے اتنے رنز بنایا ہیں تو یہ یہ کوئی نورمل بات نہیں ہے بھائی اس ٹائم کے اندر تو پوری ٹیم جو ہے وہ تین سو رنگی بنایا کرتی دو سو پچاس دو سو ستتر گئے جو ہے بہت ہی وننگ سکور ہوا کرتا تھا اس کے اندر پی اتنے رنز بنا دینا ایک بندے کے یہ بہت بڑی اچیمت ہے اس کو ہم کمپیر نہیں کرسکتے آج چل کے جتنے بھی گریٹس آتے ہیں ہاں این نو کہ وہ آج چل کے زمانے میں تو بیسٹ ہیں ان کا تو کوئی فصول نہیں ہے کہ بالنگ بکواس ہے اس کے اندر جو ٹائم ترین نینٹیز کی ایک بہت ہوتی بارنگ تھی جو پاکستان کی طرف سے بیسٹ کلی بھی تین سو بیسٹ ہوتے ہی اگر ہی مہاں جتنی بھی تینس تھی آسٹریلین جو بارنگ تک تھا اس کے اوپر اس طرح کے رنز بنایا ہے اسی اینریال یہ بات ہیں ریزو کی بھی کرتے ہیں اور اس کا سال ہوا ہے کیا بہترین قسم کی آئید یہ کیا ہے کیا پرفارمنس ہے تی ٹوینٹی کے اندرے ہیں تی ٹوینٹی کے اندر ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ففٹیز کو خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ففٹی کتنی کرلی ہندر کتنی کرلی تی ٹوینٹی کے اندر کوئی کتنی کرلی ہوتے ہیں وہ بہت رنز ہوتے ہیں you are not supposed to make پچاس رن پچاتا پر یہ سب چیزیں پھر بھی یہ کرتا ہے بندہ اس کی ایوریش دیکھنے سال کے اندر کے اندر کیا ہے کہ جو سبت بھائی ہیں وہ کوئی پچپن منٹ لفٹ کے اندر باندھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنا ہے اس کے اندرے خوب مسکلاتے رہے ہیں اپنی لائیو اپ ڈیٹ بھی دیتے رہے ہیں تھوڑا بندہ پینک کر دیا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں تھوڑا ہاساس کے اپ ڈیٹ ہوتی پھر اس کے بعد پھر وسیعے دیں مجھلے بھی دیکش میسج پہ ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر کچھ ہو گیا مجھے تو بچانے میں جو بھی ہو بڑا حسمو کا آدمی یہ باہر بھی نکل آئے ایک پچاس پچپن منٹ کے بعد اور نہیں تو سوچ جاتا کہ شکریہ پاکستانی بھی پھن گیا اگر ہماری وسیم بھائی فسے ہوتے ہیں تو اب بھی تک جو ہے وہ ٹوٹر پر آگ لگی ہوئی ہوتی ساری جو لفٹیں ان میں آگ لائی جانی تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا عذاب کرتے ہیں جیسے وہ بیچ کے اوپر جا کے ہر وقت عذاب کرتے ہیں ساوٹ افریقہ اور انڈیا کے بارے میں بات تو کر چکا ہوں سیریز کے بارے میں لیکن جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب ڈی کارک نے سنونا کہ بھائی یہ تو دوب رہی ہے کشتی تو ابھی اتھر جاؤ اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ پوری سیریز پتہ نہیں میں جیتنی کی نہیں جیتنے اس نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو وہ کہہ یہ رہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سو انٹ کرنا چاہتا ہوں یا تو ایسا کرنا تو آئی پیل کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سنگ کرتے ہیں ان سب کو فیملی پھول جاتی ہیں انڈیا میں بیٹر رہے گے تین تین بہنی کے لیے جہاں بھی پی ٹیسٹ میں جاتا رہا وہاں پہ ان کو فیملی آدھا جاتی ہیں خیر پیسے ایک اور فضل بھی یہ ہے کہ ایسا شروع ہونے والے پاکستان کے اندر اور میں نے جو کٹ دیکھی ہے پشاور ظلمی کی میں اس بندے کے یہ جو ٹی میں پشاور ظلمی اس کی برینڈنگ اور مارکٹنگ جو ہوتی ہے ایسا شروع ہوتی ہے ہر چیز یہ بہت ہی بہت ہی بیتری انگرات ہے ان کا سانگ ہو اس کی ویڈیو ہو جو بھی چیز وہ پروپر کلاسی طریقے سے کرتے ہیں یہ جو کٹ بنائی نا یار ایسا شروع ہوتی ہے ایسنی اچھی مجھے کٹ آج سے کسی کنی لگی اور اسپیشلی یہ جو گول قسم کا انہوں نے لوگو بنایا ہے یہ جس کے بھی پیٹ نکلا واغن اس کے پر آج جزا خوبصور لگا ہے کہ جیسے میرا اککو دیا پہ کھڑا ہے اس کے پیٹ کے پر کیا گولائی کے ساتھ نکل رہا ہے ایک صورت شرٹ ایسا شرٹ لوگو بھی اگر ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر حفیظ بھائی کی بھی ریٹائرمنٹ کی بات کر لیں انہوں نے بہت عرصہ پاکستانی کرکٹ کو دیا ہے اور میرا خواہد میں تھرٹیز کے بعد جا کے انہوں نے جو کرکٹ کھیلی ہے وہ بہت ہی کمال کرکٹ بھی جو میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے بیٹسمنٹ کی جو میچورٹی ہے وہ آتی ہی کہ تیس سال کے بعد ہے تو ان کی شادیاں کراو کچھ بھی ان پر برڈن کرو ان کے بچے چھتے جبان کرو تاکہ تیس تیس سال کے ہو جائیں تو پھر کہیں جا کے ان کو کرکٹ میں لائے کرو تو گوروں کے اس پر رہنے دیں گے لئے وہ تیس بہت تیس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں بھئی ہمارا اس کے سامن کا ٹیمپرمنٹی نہیں ہم وہی پر جا کے مچور ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بیٹسمنٹ کو سمجھ ہی گیم کی جو ہے وہ تیس کے بعد آتی جب تھوڑا سا کام ہو جاتے ہیں مچور ہو جاتے ہیں نرفس کی گئی میں ساری تو خیر انہوں نے کہا بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بڑی سے بدست کے سامن کا ان کا کریئر بھی رہا ہے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میری جو کریئر کا سب سے لو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ فکسر کھیلیں گے یا میں کھیلیں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ فکسر نہیں کھیلیں گے تو ہی نکل دیکھو بھائی بہت سارا تو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے بات تم نے بہت کوئی ٹھیک کی ہے میں بہت کن سے اگری کرتا ہوں لیکن آپ ایسای پلیئر کھیل رہے ہیں آپ کی ہے ایسے انسانوں نے چیز کوئی ایکسپورٹ موجودہ کوئی کا zmption کرنا ہے پڑی کوئی بھی جہو ہے کھیلنا. But still اس بندے نے بہت دا کانٹریبیوٹ کیا ہے. I was a huge fan of his batting. جب بھی یہ فارم میں ہوتا تھا بلکل fearless batting گراتا تھا جب فارم میں نہیں ہوتا تھا بڑی بری حالت ہوتا ہے لیکن پھر بھی last 5-10 سال جو ہے بہت ہی solid middle order میں رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ World Cup بھی کھیل کے چلے ہی جاتے ہیں بھی کچھ مہینوں کے اندر جو ہے پھر World Cup آ جانا ہے Australia کے اندر تو چلو کوئی بات نہیں ہمارے پاس شوئے ملک بھائی ہیں وہ میرا خیال میں آزم خان جب ریٹائر ہو جائے گا تو تب بھی وہ کھیل رہے ہوگے خیر اس کے ساتھ ہی آج ہی تو اپیسوڈ اس کو میں ختم کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگلی اپیسوڈ کے اندر آپ سے ملیں گے see you in the next ویڈیو باہ بول سکتا لالا کو اس کے بعد شے بکتر تھا اس کے بعد یہ جو پرانے بندے تھے ان کے ٹائم پر میں دیکھتا تھا میرا لاسٹ جو میچ میں نے دیکھا تھا مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ کون سا نہ ہی دیکھا تھا تو اس لئے مجھے کرکٹ کی اب نولیج اتنی نہیں ہے پہلے میں نے دیکھا آئی تنگ لاسٹ میچ میں نے تی ٹونڈی کا ورلڈ کپ دیکھا ہوگا جو پہلا ہوا تھا پہلا جو ہوا تھا جو کہ پیچھے بول گئی تھی اور اس نے پیچھے سے کیچ کر لیا تھا کیا انڈیا نے ایک کے ساتھ جو فائنل تھا کیا کیا تھا ہمارا میچ تھا لیکن وہ لے گئے لیکن اس کے لابے چلو ابھی لیکن یہ بات میں جان کے بہت حیران ہوا کہ بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا اس کی وجہ کہ بنگلہ دیش اتنی سٹرانگ ٹیم نہیں رہی شروع سے لے کے اب تک وہ کھیلتی ہے ٹھیک اپنے اچھا کرتی ہے اتنا بھی اپنی درستارت کوشش کرتی ہے لیکن نیوزی لینڈ ایک واقعہ بہت ہی سٹرانگ ٹیم ہے اور اس کو بنگلہ دیش نے اس کی کنٹری میں اس کے ہونگ گراؤن پہ جا گیا رہا ہے تو بھئی یہ بات عجیب ہی ہے لیکن اس کے اب بات کیا یار میں ان کی اور ویڈیوز ایک نہ چاہوں گا مجھے پلیس ان کی ویڈیوز کی نیچے ریکویسٹے سینڈ کریں جتنی ہوں سے ان کی ویڈیوز کے بارے میں بتائیں کہ بھائی اس پہ ریکشن دو اس پہ ریکشن دو میں تانگوں ان پہ ویڈیوز پہ ریکشن دوں اور جلدی سے جلدی کو بنا کے آفرور کروں تھگیا ہوں یار ٹک ٹوک اور یہ وہ دیکھ کے